اسلام علیکم ناظرین نولے ٹی وی میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش شامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایک بڑی ہی دلچاس پر انسٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں پہلو جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی وہ اسی ایک سو چھبیس سال پرانا منچن آباد شہر کا ریلوے سٹیشن اور آج کوئی دوستوں کی فرمیش پر ہم بنا رہے ہیں تقریباً ایک سو بیس سال پرانا منڈی صادق گانج کا ریلوے سٹیشن اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ منڈی صادق گانج ریلوے سٹیشن جب قیم ہوا تھا تو اس میں سے جب جو گاڑیاں بغیرہ گزرتی تھی نا وہ کہاں کہاں سے گزر کر جاتی تھی منڈی صادق گانج سے پھر آگے منچن آباد پھر آسل پور باول نگر اور اس سر باول پر بغیر جاتی تھی اور یہ جو انڈیا کے شہر ہے نا وہاں سے آتی جب پاکستان اور انڈیا ایک تھا تو آج دوستو دیت بھائی آپ سے گزارش ہے جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ک یہ کہاں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی جی تو ہم یہ دیکھیں ہم آپ کو پہلی ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا آپ کو اس کا اندرونی مناظر اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا برونی مناظر دیکھیں اس کی حالت کیسی ہے اور یہ ریلوے ٹریک بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پہلی ویڈیو میں ہم آپ کو ریلوے ٹریک نہیں دکھایا تھا اور آج ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ ریلوے ٹریک کیسی حالت نے پڑا ہوا ہے اور اس کی تقریباً آپ حالت چیک کریں کہ تقری سکتے ہیں یہ دیکھیں پورا ریلوے سے ریلوے ٹریک آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین اس کا لوہا بگرہ تو ویسے ہی اچھی علت نے پڑا ہوا ہے لیکن اس کو کسی نے استعمال میں دوبارہ نہیں ہے صحیح طرح سے لایا نہیں گیا تو اب اس کی علت بہت خاص ہو چکی ہے جو نچے لگنیاں بگرہ لگی ہوئی ہیں وہ کافی ویک ہو چکی ہیں جم آپ کو بڑا ہی قریب سے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا لمبا ریلوے ٹریک ہے کہ انڈیا سے جو ریل گاڑی ہوتی ہوئی جہاں سے آتی تھی منڈی صدقان منڈی صدقان اس سے پہر منچن آباد اور پھر منچن آباد سے ہوتی ہوئی آگے باولنگر باولنگر سے چستیاں منڈی اور وہاں سے جناب جاتی تھی حاصل پور حاصل پور سے آگے باول پور وغیرہ تک یہ لمبا روٹ ہوتا تھا لیکن آج کال دیکھیں اس کی حالت دیکھیں آپ یہ انٹرے وغیرہ جو اکھڑ چکی ہیں اور یہ ریلوے ٹریک بلکل خست حالت میں ویسا ہی پڑا ہوا جیسا اس کو تقریباً ایک سو بیس سال پہلے چھوڑا گیا تھا جب آپ کو تمام اس کے قریب تنی والے مناظر بھی دکھا رہے ہیں اور ہم آپ کو اس میں یہ بھی دکھائیں گے کہ اس آدمی منڈی صدقان کہ وہ شہر ہے اور اس کا بھی ہم آپ کو تھوڑا سا نظارہ کروائیں گے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح یہ ریلوے ٹریک کافی خستہ اور پرانی حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ہر چیز اس کی اکھڑی ہوئی ہے کوئی اس میں ایسی امپروومنٹ نہیں لے گی بعد میں یہ دیکھیں سار چیزیں دور سے آپ کو شہر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ منڈی صدقان کا شہر بھی آپ کو دکھائی دے رہا یہ دیکھیں ریلوے ٹریک اور یہ ڈبل ٹائپ کا ہے ایک طرف تو یہ ہے نا اور دوسری سائی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح بھی کوئی لائن بچھائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں قریب سے اور یہ کافی ویک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ پورا ریلوے ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا زیادہ خرچہ یہ اس وقت کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس میں کوئی ایسی امپروومنٹ نہیں لائے گی ولکہ اپنی خستہ اور پرانی الگ میں ویران پڑا ہوا ہے ایک سو بیس سال تک یہ جو ہے نا اس کے پاس کسی نے یوز ہی نہیں کیا اس کو اس کی لکڑیاں بھی بڑا نہیں ہو چکی اور یہ لوہا بگرہ جو ہے نا وہ تو تقریباً پھر بھی اچھی الگ میں پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو یہ ساتھ والا بھی دکھا رہے ہیں ریلوے ٹریک یہ دیکھیں یہ ڈبل ہے اور اس میں یہ دیکھیں یہ پھٹے یوں لکڑی بگرہ کہ ہم آپ کو قریب ترینے دکھا رہے ہیں اتنی قیمتی یہ لکڑ تھی جو ابھی تک جو ہے نا اتنے سال ہو گئے اور اپنی اصلی حالت میں پڑی ہوئی ہے اتنا خرچہ کرنے کے بعد اس کا فیدہ کیا تھا کہ ابھی اس کو یوز میں بھی نہیں لایا کیا تو کوئی دوستوں کی فرمائش پر ہم نے یہ ویڈیو بنایا انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ نے بنائی ہے تو ہم ہمیں منڈی سادھے گانے والے جو ریلوے ٹریک اس کی بھی ویڈیو دکھائیں تو اس لئے دوستوں سے جو لوگ نئے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور کمنٹ میں بتایا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور ساتھ میں آپ لوگ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیتا کہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ لگا کر ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل قریب سے اور یہ کافی خاص طالت میں آپ کو دکھائی دے گا یہ ریلوے ٹریک اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ بلکل قریب سے یہ ایک لمبا ریلوے ٹریک ہے کافی لمبا ریلوے ٹریک ہے یہ دیکھیں لیکن حالت اس کی جو ہے بہت ہی پرانی ہو چکی ہے ایک دفعہ پھر ہم آپ کو دیکھو دیکھیں